ایک چیز یہ ہوتی ہے ایک چیز یہ ہوتی ہے اور یہ مجھے سب سے زیادہ تاجیب ہی ہوتا ہے کہ یہ بے شرم اپنے آپ کو اہلِ حدیث بولتے ہیں یا اہلِ حدیث نہیں اہلِ خبیث ہے کم بخات حدیث پڑھتے عورتیں کچھ نہیں ہیں میرا تو دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں پڑھتے یہ اپنے ملاؤ کی چند کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور یہ نکل پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی وہ اہمیت اور وہ خصوصیت ہے جو خصوصیت اور جو اہمیت کسی اور کی حدیث کسی اور کی بات یا کسی اور کے قول فعل تقریر کے اندر نہیں ملتی مثلا یہی حدیث جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے آخر میں لائے ہیں اور جس کی ہم شرح کر رہے ہیں اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ تمہارے نبی کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کلمتانِ حبیبتانِ الیرحمن خفیفتانِ عالی اللیسان سقیلتانِ فیلمزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ علیہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ بات تمہارے نبی نے کہیے تو ایک مسلمان پورے اصوق پورے اعتماد کے ساتھ اس سوال کرنے والے کے سامنے پوری سنت پیش کر دے گا مثلا مجھ سے کوئی یہ کہے کہ آپ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے نبی کی بات ہے تو میں اس کو اس طریقے سے جواب دوں گا کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے اور میں نے بخاری شریف پڑھی ہے اپنے استاز مولانا سعید احمد پالنپوری سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے فخر الدین مراد آبادی سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے بخاری مولانا محمود الحسن دیوبندی سے انہوں نے بخاری پڑھی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوی سے اور ان دونوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شایخ عبدالغنی مجددی سے اور شایخ عبدالغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عساق دہلوی سے شاہ عساق دہلوی نے بخاری شریف پڑھی ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شاولی اللہ محدیث دہلوی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابو طاہر کردی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابراہیم کردی سے ابراہیم کردی نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد قشاشی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ احمد شنناوی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے محمد رملی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے زکریہ انساری سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے ابراہم تنوخی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے احمد ابن عبی طالیف سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے سراج الحسین المبارک سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبدالعو الحروی سے انہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے شیخ عبداللہ ابن مظفر دعودی سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ عبداللہ سرخصی سے شریف پڑھی ہے محمد ابن یوسف فربری سے محمد یوسف فربری نے بخاری شریف پڑھی ہے امیر الممنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری سے محمد ابن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں حدثنا احمد ابن اشکاب حدثنا محمد ابن فضیل ان عمارت ابن القاقائی ان عبی زرعتا ان عبی حریرتا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی لرحمن خفیفتانی علی اللسان سقیلتانی فیلمیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث آپ کے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو میں نے خود سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند اس کے سامنے پیش کر دی میں تو بار بار کہتا ہوں نا کہ غیر مقلد ایک جاہل فرقے گا نام ہے علم ہوتا نہیں ہے نہ سند پہ بات کرتے ہیں نہ حدیث کی صحت پہ بات کرتے ہیں نہ روایتوں پہ بات کرتے ہیں اور یہ مجھے سب سے اہلا تاجیب ہی ہوتا ہے کہ یہ بے شرم اپنے آپ کو اہلِ حدیث بولتے ہیں خبیث یا اہلِ حدیث نہیں اہلِ خبیث ہے کم بخط حدیث پڑھتے عورتے کوئی میرا تو دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ہی نہیں پڑھتے کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور یہ نکل پڑھتے ہیں